نمسکار دوستوں MCG ایک ایڈمی میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم ایک بہت ہی مہتپونٹ بس ہے بال بکاس کے بارے میں جانیں گے اس سے سمبندت کچھ پرسنوں کو بھی دیکھیں گے بال بکاس یہ ہماری UPTAT, CTAT, MPTAT اور READ ان سبھی میں دیکھا جاتا ہے دوستوں حالی میں CTAT جولائی 2019 کی پرچھا سماپت ہوئی ہے جو بچے CTAT 2019 میں کولیف آئے ہوئے ہیں میں ان سبھی لوگوں کو بہت بہت سب کامنائیں دینا چاہتا ہوں اور یہ ہے آسا کرتا ہوں کہ جو بچے اس برس پرچھا میں رہ گئے ہیں بے اور بھی محنت کریں گے اور CTAT جو دسمبر میں جو CTAT کی پرچھا آئیں گے اس میں ہم اپنے آپ کو qualify کریں گے دوستوں اب ہم شروع کرتے ہیں بعد بکاس سے سمبندت کچھ questions تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا question ہے ہمارے سامنے question number first پرائے بالک چلنا کس برس میں سیکھ لیتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہے چلنا کس برس میں سیکھ لیتا ہے اس کا انصر ہے دوستوں لگ بگ ڈیڑھ برس میں سیچک درشتی سے مطلب سچھا کی درشتی سے بالک یا بال بکاس کی عوستائیں ہیں کوشن ہیں سیچک درشتی سے بال بکاس کی عوستائیں ہیں مطلب سچھا کی درشتی سے بال بکاس مطلب بالک کی بکاس کی کتنی عوستائیں ہیں تو دوستوں جتین عوستائیں ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے آئی ہیں کشور عوستہ بال عوستہ شہشو عوستہ کشور عوستہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کشور عوستہ ہوتی ہے وہ ہمارے 18 سے لے کے 21 برستہ ہوتی ہے اور جو بال عوستہ ہوتی ہے وہ 7 برستے لے کے 12 برستہ ہوتی ہے اور شہشو عوستہ جو ہے وہ جنب سے 2 برستہ مانی جاتی ہے تو اگر آپ سے آج سے کوئی بھی پوچھیں کہ سیاچک درسٹی سے بال بیقاس کی کتنی عوستائیں ہوتی ہیں تو ہم بتائیں گے کشور عوستہ بال عوستہ شریف عوستہ کوشن نمبر تین ہے بالک میں سرپرثم بھے کرو تتھا فریم کے سمبیق بکست ہوتے ہیں کتھن ہے بالک میں سرپرثم بھے کرو تتھا فریم کے سمبیق بکست ہوتے ہیں تو ہم بتائیں گے دوستوں یہ کتھن باٹنز کا ہے دوستوں اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اسے سبکرائب ضرور کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کیجئے دوستوں کوشن نمبر چار ہے پرثم بال نردیشن کے اندر کس کے دوارہ کھولا گیا پرثم بال نردیشن کے اندر کس کے دوارہ کھولا گیا تو ہم بتائیں گے یہ ہمارا بلیم ہیلی کون ہے ہمارا بلیم ہیلی یہ بہت زیادہ مہتکون کوشن ہے اور ہر برس اس سے کسی نہ کسی کسی نہ کسی منو بیگیانک سے سمبندد ہر برس کوئی نہ کوئی پرسن جرور آتا ہے تو آپ اس کوشن کو جرور ہی اچھے سے یاد کریں کہ پرثم بال نردیشن کے اندر کس کے دوارہ کھولا گیا مطلب بالکوں کو نردیشت کرنا ایمان ان کے لئے کیندر کوئی بھی کسی بھی پرکار کا کیندر کس کے دوارہ کھولا گیا تھا بلیم ہیلی کے دوارہ چلیے کوشن نمبر آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ہے 5 کس کی کیریہ سیلتا کا سمبند منوس کی پاچن کریہ سے بھی ہوتا ہے اس کا انصر ہے دوستوں اس کو ہم یاد رکھیں گے ابھی برکھ گرنگی کونسی گرنگی ہے یہ ابھی برکھ گرنگی ایک بہت ہی مہتھکوڑ گرنگی ہے اس کے بارے میں ہم اور بھی جانیں گے کوشن نمبر 6 باتا ورن بہ بھاری سکتی ہے جو ہمیں پروابط کرتی ہے کس نے کہا ہے تو ہمارا کوشن ہے باتاورن بہے بھاری سکتی ہے جو ہمیں پربھاویت کرتی ہے کس نے کہا ہے تو آپ کیا بولیں گے یہ ہمارے روس نے بولا ہے کس نے بولا ہے روس نے روس کوشن نمبر سات بودھیتی پریچھن نرمان کے جنمت آتا ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے دوستوں کوشن ہے بودھیتی پریچھن نرمان کے جنمت آتا ہے تو ہم کیا بولیں گے اس کے لئے ہے الفریڈ بنی الفریڈ بنی دوسرا کوشن کو دیکھتے ہیں بریجیس کی انوصار اتیجنا اتیجنا بھاگ ہے کس کی انوصار بریجیس کی انوصار اتیجنا بھاگ ہے سمبیق آتمک بکاس کا کونسے بکاس کا سمبیق آتمک بکاس کا کوشن نمبر نائن کو ہم دیکھیں گے ترک ترک جگیاسا تتہ نرچھن سکتی کا بکاس ہوتا ہے ترک مطلب کسی چیز کو سوچنا جگیاسا کسی چیز کے پرتی ہم جگیاسا دکھاتے ہیں تتہ نرچھن सکتی کا بکاس ہوتا ہے دیڈڈڈڈڈیس کی آئیو میں ہوتے ہیں تو اس کے ہم بتائیں گے کس برس کی آئیو میں ہوتا ہے یہ دوستو گیار برس کی آئیو میں ہوتا ہے چلیے دوسرا کوشن دیکھتے ہیں دوستو دوسرا کوشن ہے نمり میں سے کونسا بنسانو کرم کا نیم نہیں ہے بنسانو کرم نم اسے کونسا اس چیز کو مہت رکھیں گے دوستو بنسانوکرم بہت ہی مہتے پون ہے یہ بنسانوکرم تو نمی میں سے کون سا بنسانوکرم کا نیم نہیں ہے تو ہم کیا بولیں گے ابھی پرینڈنا ابھی پرینڈنا مطلب سیکھنا خود کے دوارا سیکھنا ابھی پرینڈنا چلیے دوستوں دوسرا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر گیارہ ایک کارک صدھانت کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے ایک کارک صدھانت کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو ہم بتائیں گے اس کا اتر ہے ایک کارک صدھانت کو راجگیہ صدھانت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے دوستوں ایک بار آب ہی چکا ہے یہ کسی کوشن ہم جانیں گے ایک کارک صدھانت کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے ایک کارک صدھانت کو راجگیہ صدھانت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوشن نمبر بارہ آپ کے سامنے آ رہا ہے دوستوں بدیتی کا سب سے پرانا صدھانت کونسا ہے بدیتی کا سب سے پرانا صدھانت کونسا ہے ہے دیکھیں دوستوں یہ آپ کے سامنے پورا کوئشن آرہا ہے اس سے سمبندیت کیسے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ لوگ اس لئے ہم آپ کو پورا اگدام بیسک سے دیکی سے سکھا رہے ہیں کیا کہ بدھتی کا سب سے پرانا سدھانت کونسا ہے بدھتی کا سب سے پرانا سدھانت ایک آرکس دھانت ہے کوشن نمبر 13 آپ کے سامنے آرہا ہے بدھتی کا دوی بھی کا آرکس دھانت کس نے دیا دیکھیں دوستوں پہلے پہلے والا جو کوشن تھا وہ آپ سے پوچھ رہا تھا بدھتی کا سب سے پرانا صدحان کون سا ہے اس کوشن میں آپ سے پوچھ رہا ہے بدھتی کا دوئی کارک صدحان کس نے دیا اپنا انسر رہے گا دوستوں اسپیر میں نے دیا کیا رہے گا دوستوں اسپیر میں نے دیا اب دیکھو اسپیر سے سمجھت کوشن آ گیا اسپیر میں کہاں کے نواسی تھے تو ہم بولیں گے دوستوں یہ بہت ہی اچھا کوشن ہے اسپیر میں کہاں کے نواسی تھے تو ہم اس آنسر بتائیں گے دوستوں پہلے سنخی کیا بس اے کے پروفیسر تھے بہت ہی اچھا کوشن دوستوں ایک بار پھر سے اپنے چیز کو دھور آتے ہیں آنسرat ہے آپ کا پہلے سنخی کیا بس اے کے پروفیسر تھے بعد میں مانو بگیان کے پروفیسر بنی کوشن نمبر سولا آپ کے سامنے اسپیر مین نے بودھتی کا سمبند کس سے بتایا ہے اسپیر مین نے بودھتی کا سمبند چنتن سے بتایا ہے دیکھیں دوستو اسی سے سمبند سارے کوشن آپ کے سامنے ہم پورا ایک ایک چیز آپ کے سامنے ڈاؤڈ کو کلیر کرتے جا رہے ہیں اسپیر مین سے سمبند آپ کے سامنے پانچ کوشن آ چکے ہیں ابھی تک اس سے سمبند ایک بھی کوشن ہم آپ کے سامنے نہیں چھوڑیں گے اسپیر مین نے بدھتی کا سمبند کس سے بتایا ہے کوشن ہے اس کا انسر ہم آپ کو بتائیں گے اسپیر مین نے بدھتی کا سمبند کس سے بتایا ہے چنتن سے بتایا ہے مطلب جو بدھی ہے اس کا سمبند جو ہے چنتن سے بتایا ہے کوشن نمبر سترہ آپ کے سامنے بالکوں کے بھاسائی بکاس کا کرم کیا ہے بالکوں کے بھاسائی بکاس کا کرم کیا ہے اتر ہے دوستوں بالکوں کے بھاسائی بکاس کا کرم مطلب بھاسائی بکاس میں جو کرم ہوتا ہے بھائی کس سے ہوتا ہے رونا اس کو ہم بول سکتے ہیں رودن بھی بول سکتے ہیں اور کردن بھی بول سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں رونا جب بچہ بالک چھوٹی اس عمر میں روتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں بھی بولتی ہے کہ اس کو رونے دو جسے اس میں بھاسا کوصل کا بکاس ہوتا ہے بچے میں کس کا کوصل ہوتا ہے بھاسائی بکاس کا کرم جو ہے بھٹا ہے دوسرا ہے بولانا تیسرا ہے ہاؤ ہاؤ کوشن نمبر 18 آپ کے سامنے دوستوں بالک کس عمر میں باقیوں دوارہ اپنی بات کو کہہ پاتا ہے مطلب جب ایک بالک دیرے دیرے ایک ششو بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک کس عمر میں اپنے باقیوں دوارہ اپنی بات کو کہہ پاتا ہے تو اس کا ہم بتائیں گے دوستوں پانچ برس کی عمر میں کتنے برس کی عمر میں دوستوں پانچ برس کی عمر میں بالک سب سے پہلے کیا بولتا ہے اتتر اس کا اتتر رہے گا کہ جب بھی ایک ششو سب سے پہلے بولے گا تو کیا بولے گا بینجن کیا بولے گا بینجن ہم سب سے پہلے ماں سبد بولتا ہے جہائرزی بات ہے آپ سب ہی کو پتا ہے کہ جب ایک بالک جنر لیتا ہے جنر میں سب سے پہلے وہ ہے اپنی ماں کا ہی نام بولتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں بینجن سبد ہوتا ہے جو کیا سب سبد ہوتا ہے دوستوں بینجن سبد ہوتا ہے کوشن نمبر 20 آپ کے سامنے آ رہا ہے دوستوں بالک سب سے پہلے کس کی بھاسا کو پہچانتا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستوں بالک سب سے پہلے کس کی بھاسا کو پہچانتا ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے دوستوں بالک سب سے پہلے اپنی ماں کی آواج مطلب بھاسا کو پہچانتا ہے اسے ہی ماتر بھاسا کہتے ہیں ہم بولتے ہیں ہماری ماتر بھاسا کوشن نمبر نیس دوستوں کہاں پر بالک سماجی کرن کے نیم سوہم سیکھتا ہے کہاں پر بالک سماجی کرن مطلب آپ سبی کو پتا ہوگا کہ بالک یا ہم سبی لوگ سماج میں ہی رہتے ہیں اور سماج کے دورہ ہی ہمارا بکاس ہوتا ہے اسی سے سمبندت کوشن ہے کہاں پر بالک سماجی کرن کے نیم سوہم سیکھتا ہے کھیل کے میدان میں کھیل کے میدان میں کیسے سکھے گا جب بھائی اپنی ساتھیوں کے ساتھ ہوگا کھیلے گا تو بھئے انیک سماج کی نیاموں کو سیکھتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپس میں سیو کرنا اپنی کروت پر سیم کرنا تیاغ کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو جب ایک بالک اسی کھیل گی میدان میں جاتا ہے تو بھئے آپس میں سیو کرتا ہے مطلب اپنی جو مطر ہوتا ہے اس سے آپس میں سیو کرتا ہے اپنی کروت پر سیم کرتا ہے ٹھیک ہے اور تیاغ کرنا ہوتا ہے نیچ کوشن دوستو آپ کے سامنے آرہا ہے کوشن نمبر 22 بالک میں نکار آتمک سوچ کون سی عوستہ میں اتپن ہو جاتی ہے دیکھئے جہاں سکار آتمک ہوتا ہے وہاں نکار آتمک بھی ہوتا ہے اس لئے اس سے سمبندت یہ کوشن ہے کہ بالک میں نکار آتمک سوچ کون سی عوستہ میں اتپن ہو جاتی ہے کشور عوستہ کون سی عوستہ ہے دوستو کشور عوستہ میں اتپن ہو جاتی ہے نیچ کوشن دوستو چھتر صدحانت کس بدوان نے دیا تھا چھتر سدانت کس بدومان نے دیا تھا بہت ہی اچھا کوشن ہے دوستوں تو ہم یہاں رکھیں گے چھتر سدانت کس بدومان نے دیا تھا اسے سمبندت کوشن بہت اچھا کوشن ہے دوستوں اس کو بہت ہی اچھے سے آپ یاد رکھئے کہ کس نے دیا تھا کنٹرن لیون کس نے دیا تھا دوستوں کنٹرن لیون نے دیا تھا دوستوں بہت ہی اچھا کوشن ہے دوستوں کوشن نمبر نیسٹ کرٹ لیون کہاں کے بیگیانک تھے بہت ہی اچھا کوشن یہ بھی بہت اچھا کوشن ہے دوستو اسے سمبندیت آپ سے آپ کے سیٹرٹ میں یوپیٹرٹ میں بہت سارے سمبندیت ایسے کوشن آتے ہیں جو منو بیگیانک سے سمبندیت ہوتے ہیں اور ہم اکثر ان کوشنوں کو غلط کراتے ہیں اس لیے جتنے بھی جو منو بیگیانک کے کوشن ہیں ان سبی کو آپ بہت اچھے سے دیکھئے سمجھئے اور ان کا بار بار آپ ایک بار ان کو دہرائیے جس سے آپ کو پیپر میں بیٹھتے سمیں کوئی سی بھی پرکار کی کوئی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کوشن ہے دوستو کرٹ لیون کہاں کے بیگیانک تھے ہم بتائیں گے دوستو آپ کو کرٹ لیون کہاں کے بیگیانک تھے تو اس کا آنسر ہے جرمنی کے کہاں کے دوستو جرمنی کے اسی کے ساتھ نیچ کوشن دیکھتے ہیں دوستو کوشن نمبر پچیس گینگ سٹائل بادی کیا ہے کوشن ہے گینگ سٹائل بادی کیا ہے اتر جرمنی کے بدمانوں کا سمو جس میں کولہر کوفہ بردیرم سامل ہیں گینگ سٹائل بادی کیا ہے دیکھئے پھر سے میں نے آپ سے کیا بولا منو بیگیانک سے سمجد پھر سے کوشن آ گیا بہت زیادہ ایسے کوشن آتے ہیں جو ہم کو پرچھا میں بہت ہی الجن میں ڈال دیتے ہیں ہم ہمیسا یہ سوچتے ہیں کہ اس کا آنسر یہ ہو سکتا ہے پر ہمیسا ہم اس چیز کو گلت ہی کر دیتے ہیں اس لئے بہت ہی اچھے سے بہت زیادہ سمجھ کے ایک دم اس پر دھیان لگانا ہے ہم کو اور کوشن کو اچھے سے دیکھنا ہے کوشن ہے گینگ سٹائل بادی کیا ہے تو جرمنی کے بدمانوں کا سمو مطلب یہ سبھی جتنے بھی جتنے بھی یہ سبھی منو بیگیانے کے وہ کہاں سے سمبندت ہے کولہر ایک کوشن آپ کا یہ بن گیا کولہر کا سمبند جرمنی سے کی بدمانوں کا سمو جس میں کولہر آتے ہیں کوفہ آتے ہیں اور بردرم سامل ہے نیاز کوشن ہے دوستو آپ کے سامنے کٹ کرڈ لہویس کس سمپردائی کے سمبرتک تھے دیکھیں دوستو کرڈ لہوین کرڈ لہوین کس سمپردائی کے سمبرتک تھے منو بیگیانے سے سمبندت پھر سے کوشن آگیا ہے دوستو تو ہم کو بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی دھیان سے پڑھنا ہے کہ کٹ لیویس کس سمپردائی کے سمپردک تھے پورا کوشن ہے دوستو اس کوشن کا آنسر ہم دوستو بتائیں گے سنگیان بادی کیا ہے دوستو اس کوشن کا آنسر سنگیان بادی اس کوشن کا آنسر ہے دوستو سنگیان بادی چلیئے دوستو دوسرا کوشن دیکھتے ہیں دوسرا کوشن ہے آپ کے سامنے چھیتر سدھانت کو کس کس نام سے جانا جاتا ہے چھیتر سدھانت کو کس کس نام سے جانا جاتا ہے اتھر ہے دوستو سنگیان آتمک چیتر صدحان سے جانا جاتا ہے اسطحان منوبیگیانک صدحان سے جانا جاتا ہے اور بالدسا منوبیگیان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چلیے دوستو دوسرا کوشن شروع کرتے ہیں کوشن نمبر 28 کٹ لیون کے چیتر کے صدحانت میں چیتر کا ارث کیا ہے کٹ لیون دیکھئے دوستو کٹ لیون سے سمبند ساتھ اٹھ کوشن میں نے آپ کو ابھی تک پڑھا دیئے اب کبھی بھی آپ کو اگر کٹ لیون سے سمبند کوئی بھی کوشن آیا تو مجھے نہیں لگتا ہے دوستو آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ رہے گا اس لئے دوستو ویڈیو کو بہت ہی اچھے سے دیکھیں اگر ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اسے پلیس سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو سیئر بھی کیجئے اور اپنے سبھی دوستو کے ساتھ دکھائیے سبھی دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے کٹ لیون کے چیتر سدھانت کے چیتر کا ارخ کیا ہے جیون کے بھیبن چیتروں سے ہے جیسے سچا کا چیتر ہے اور سواثتھے کا چیتر ہے جلیے دوستو دوسرا کوشن شروع کرتے ہیں کوشن ہے دوستو ادھیگم کا سریڈنگ کرم سدھانت کس نے دیا ادھیگم مطلب سیکھنا ہم اپنے جنم سے لے کے متیو پریان تک کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتے ہیں اس لیے بالدکاس میں ادھیگم کا ایک بہت ہی مہتے پونستان ہے کوشن ہے ادھیگم کا سریڈنگ کرم سدھانت کس نے دیا کس نے دیا دوستو یاد رکھئے آپ راوڈ گینی نے دیا کس نے دیا دوستو راوڈ گینی نے دیا چلیے دوستو دوسرا کوشن دیکھتے ہیں راوڈ گینی کس سمبردائی کی سمرتک ہے دیکھیں دوستو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم آپ کو اسی بسے سے سمبندت مطلب اسی کوشن سے سمبندت دیکھیں پھر سے وہ ہی آگیا اب اس سے پہلے اپنے راوڈ گینی کے بارے میں پڑھا تھا اب راوڈ گینی سے سمبندت سبھی کوشن کو دیکھیں دوستو کوشن ہے راوڈ گینی کس سمبردائی کی سمرتک تھے اس کا آنسر آپ بتائیں گے دوستو سنگیان بادی کیا ہے دوستو اس کا آنسر سنگیان بادی اچھے سے یاد رکھئے دوستو آپ سبھی لوگ کوشن نمبر دوسرا مانسک آئیو کے مادیم سے بدھتی کو پریبھاست کس نے کیا کوشن دیکھیں میں آپ کو فیاملے پھر سے ایک پر ریپیٹ کرتا ہوں مانسک آئیو کے مادیم سے بدھتی کو پریبھاست کس نے کیا اتر ہے الفیڈ بینے نے انہوں نے بتایا کہ بدھتی دو پرکار کی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے اگر اس سے سمبندت کوشن پوچھا تو سب سے پہلے ہم کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے ان کے بیگیانی کا کیا نام تھا الفیڈ بینے نے کس نے الفیڈ بینے نے پھر انہوں نے کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ بدھتی دو پرکار کی ہوتی ہے کون کونسی مانسک آئیو بدھتی اور باستویک آئیو بدھتی کتنے پرکار کی ہوتی ہے دوستوں بدھتی دو پرکار کی مانسک آئیو بدھتی اور باستویک آئیو بدھتی چلیے دوستوں دوسرا کوشن دیکھتے ہیں الفیڈ بینے warfare beneath کس دیش کے نواسی تھے بہت اچھا کوشن ہے دوستوں جہان سے koشن کو دیکھئے کیونکہ یہ کوشن ایک بار seated میں بھی پوچھا گیا یہ کوشن کہ الفیٹ بین ایک دیش کے نواسی تھے تو ہم بتائیں گے آ مات�� کہاں کے نواسی تھے فرانس کے نواسی تھے خیلس ایک کوشن ہے دوستوںali finance써یor artist Имme ایک دیکھ بنایا رہا رہے یاسکتا اللہ کمانبرار کس پرہ آسٹر دادے میں استعیا رہے رہےously پروپیسر تھے دوستوں منوے گیانے کی پروپیسر تھے چلیے دوستوں دوسرے کوشن کو دیکھتے ہیں بددیتی کا ایک کارک صدھانت کس نے دیا بددیتی کا ایک کارک صدھانت کس نے دیا کس نے دیا دوستوں الفیڈ بینے ایبا ان کے صحیح یوگیوں نے اس میں تین تھے نمبر ایک اسٹن نمبر دو ترمن نمبر ایک اسٹن نمبر دو ترمن نمبر تین سائیمن اچھے سے یاد رکھیں گے دوستوں کوشن کو اچھے سے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہے ٹھیک ہے دوستوں اگلا کوشن آپ کے سامنے آتا ہوا کوشن نمبر 35 بودھتی کے دو کارک سدھانت کس نے دیئے جیسے کہ آپ کے سامنے ہی کوشن پہلے بھی آ چکا ہے اب اسی کوشن کو سوڈ میں کر دیا گیا ہے کہ بودھتی کے دو کارک سدھانت کس نے دیئے تو دوستوں بہت اچھا کوشن ہے اس کو ہم کو اچھے سے پڑھنا ہے کہ بدھیتی کے دو کارک سے دانت کس نے دیئے تھے بدھیتی کے دو کارک سے دانت اسپیر میں ان نے دیئے تھے کس نے دیئے تھے دوستوں اسپیر میں ان نے دیئے تھے چلیے دوستوں دوسرے کوشن کو دیکھتے ہیں دوسرا کوشن ہے بدھیتی کے دو کارک سے دانت کون کون سے ہیں مطلب بدھیتی سے سمبندی دو کارک سے دانت کون کون سے ہیں تو دوستوں بدھیتی کے دو کارک سے دانت نمبر فرسٹ جی کارک سے دانت نمبر دو ایس کارک سدھاند دوستو یہ ایسے کوششن ہے جو آپ کو آنا ہی چاہیے اور کسی بھی برس ان کوششنوں کو پوچھا جا سکتا ہے آپ کی سی ٹیٹ ہوا یو پی ٹیٹ ہوا ایم پی ٹیٹ ہوا ریٹ ہوا ان سبھی پیپروں میں ان کوششنوں کا آنا ان سبھی ان سبھی کوششنوں سے ریلیٹیف مطلب کوششن آتے ہی ہیں یہ دوستو آپ میری بات کو یاد رکھئے علیہ دوسرا کوششن شروع کرتے ہیں دوستو چلیے کوششن نمبر 37 بودھیتی کا سمو کارک سدھاند کس نے دیا کس نے دیا دوستو بہت ہی اچھا کوششن ہے بودھیتی کا سمو کارک سدھاند کس نے دیا آپ پھر سے دیکھئے دوستو کس نے دیا تھا یہ تھنسٹرن نے کس نے دیا تھا دوستو تھنسٹرن نے ان کے انوصار بودھیتی کے کتنے کارک ہیں ساتھ کارک ہیں تو دیکھیں دوستو دوسرا کوششن یہ بنا دوسرا کوششن یہ بول سکتے ہیں تھنسٹرن کے انوصار بودھیتی کے ساتھ کارک ہے کتنے کارک ہیں دوستو ساتھ کارک ہیں چلی دوسرا کشن دیکھتے ہیں دوستو بددیتی کا بہو کارک سے دھانت کس نے دیا بددیتی کا بہو کارک سے دھانت کس نے دیا دوستو دیکھئے تھانڈائک نے کس نے دیا دوستو تھانڈائک نے دیا بہت ہی اچھا کشن ہے دوستو یہ بھی اس کو بھی ہم کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے کہ بددیتی کا بہو کارک سے دھانت کس نے دیا دیکھیں دوستوں سیٹڈ سے سمبندت بالبکاس ٹھیک ہے سماویشی سچھا آپ سبھی کو پتا ہے بالبکاس سے سماویشی سچھا سے آدھی اور بھی بہت سارے ایسے سبچیکٹ ہیں جن سے سمبندت سیٹڈ میں نرنتن کوشنز پوچھے جاتے ہیں تو ہم کو میں آپ کو روج ایک نئی ویڈیو اپلد کراؤں گا جس میں کبھی پریہ ورن سے سمبندت کبھی بالبکاس سے سمبندت کبھی اپنا جو ہندی سے سمبندت اور ان سبھی کا پیڑا گو جی پیڑا گو جی سیٹڈ کے لیے بہت ہی امپورڈنٹ ہے دوستوں آپ سبھی کو پتا ہوگا اگر پچیس نمبر کا کوئی پیپر آ رہا ہے پچیس نمبر کا پیپر آ رہا ہے تو اس میں سے آپ کو دس یا پندرہ نمبر کی پیڑا گو جی دیکھنے کے لیے اوشی ہی ملتی ہے اس لیے دوستوں پیڑا گو جی پہ ہم کو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے سے لیے ان کو پندنا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ اپن اگلا کوشن دیکھتے ہیں بودھتی کا بہو بودھت صدان کس نے دیا بہت اچھے کوشن ہے دوستوں یہ بودھتی سے سمبند gone یہ سبھی سی تر کے میں پوچھے جاتے ہیں دوستوں اور ایم بیٹر میں پوچھے جاتے ہیں تو ہم بولیں گے بودھتی کا بہو بودھت صدان کس نے دیا کس نے دیا دوستوں گارڈنر نے کس نے دیا دوستو گارڈنر نے چلیے دوستو دوسرا کوشن دیکھتے ہیں بددتی کا ترل بٹھوز صددانت کس نے دیا میں آپ کے سامنے دو بار کوشن کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس کوشن کو بہت اچھے سے سمجھ سکیں بہت اچھے سے جان سکیں بیسے تو پورا کوشن اسکرین کے سامنے آپ کے اسکرین پر لکھا ہوا ہی ہے لیکن میں ایک بار آپ کو اس لیے دو بار اس لیے دوہرہ دیتا ہوں کیونکہ آپ کے کوشن آپ کے جہن میں آپ کے دماغ میں وہ کوشن فیٹ ہو جائے بددتی کا ترل بٹھوز صددانت کس نے دیا کس نے دیا دوستو آر وی کیٹرل نے نیس کوشن ہے دوستو کولہر کس سمپردائی کے سمرتک تھے کولہر منو بیگیانک تھے کولہر کس سمپردائی کے سمرتک تھے بتائیں گے دوستو سنگیان بیادی کیا ہے سنگیان بیادی بہت اچھا کوشن ہے دوستو چلیے نیس کوشن دیکھتے ہیں دیکھیں گے سیٹ ایٹ کے اسی برس خالی میں دو ہزار انیس میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا کی چوہ پر اپنا پریوج کس بیگیانک نے دیا تو ہم کیا بتائیں گے دوستو کس بیگیانک نے دیا اسکنر نے دیا کس نے دیا دوستو اسکنر نے دیا بہت اچھا کوشن ہے دوستو بہت اچھا کوشن ہے چلیے دوسرا کوشن دیکھتے ہیں دوستو اسکنر کس سمپردائی کے سمرتک تھے جو منوبہ یعنی تھی جنہوں نے چوہے پر اپنا صدھانت دیا تھا وہیں کس کے سمرتک تھے تو ہم بتائیں گے دوستوں وہیں بیوہار بادی کے سمرتک تھے کس کے دوستوں بیوہار بادی چلی دوستوں دوسرا کوشن دیکھتے ہیں نئے رسناتما کاریوں کو سیکھنے پر کون سا صدھانت بل دیتا ہے انتر درشتی کا صدھانت چلی دوستوں دوسرا کوشن دیکھتے ہیں انتر درشتی کا صدحان کس بیگیانک نے دیا تھا جو انتر درشتی کا جو صدحان تھا وہ ہم کو کس بیگیانک نے دیا تھا کس نے دیا تھا بہت ہی امپورٹنٹ کوششن دوستوں کولہر نے کولہر سے سمبندت بہت سے کوششن آتے ہیں دوستوں ہر بار کولہر نے کس پر اپنا کولہر نے سائے کولہر نے کس پر اپنا پریوک کیا تھا کولہر نے جو ہے بلی پر اپنا پریوک کیا تھا بلی پر پریوک کیا تھا انہوں نے کول ہرنے یاد رکھیے دوستوں چلیے دوسرا کوشن دیکھتے ہیں مانسک روپ سے مند بالکوں کو سیکھنے پر کون سا سدھانت اپیوگی ہے دیکھیں دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس سے ہی سمبندت کوشن آ گیا ہے ببدہ سماوی سے سچھا اور جینڈر تو بال بکاس میں اس سے اپنا ایک بال بکاس ہوا اور کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا یہ چیز ببدہ سماوی سے سچھا اور جینڈر اس سے سمبندت کوشن آپ کو چار یا پانچ کوشن ہر ورس تیرچڑ میں دیکھنے کو ہی ملتے ہیں اس سے ہی سمبندت کوشن ہے کہ مانسک روپ سے مند بالکوں کو سیکھنے پر کون سا سدھانت اپیوگی ہے کوشن ہے دوستوں مانسک روپ سے مند بالکوں کو سیکھنے پر کون سا سدھانت اپیوگی ہے بہت اچھا کوشن ہے دوستو ساس تریئے انوبندن سدھانت کونسا سدھانت ہے دوستو ساس تریئے انوبندن سدھانت یاد رکھیں گے کوشن دوستو نیش کوشن ہے شنگیا ناتمک سدھانت کس نے دیا سنگیا ناتمک بہت 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 اچھا کوشن ہے دوستو سنگیا ناتمک سدھانت سنگیا ناتمک سدھانت ہمارا کس نے دیا تھا بونر نے دیا تھا کس نے دیا تھا دوستو بونر نے دیا تھا اس چیز کو ہم چلیے دوسرے کوشن کو دیکھتے ہیں کس سمپردائی کے سمرتک تھے کس سمپردائی کے سمرتک تھے کس سنگیانبادی کس سمرتک تھے دوستو سنگیانبادی کونسا سدھانت جیپ بیدی کے ہر چطر پر بل دیتا ہے کونسا سدھانت جیب بیدی کے ہر چیتر پر بل دیتا ہے کونسا سدھانت ہے دوستوں چیتریہ سدھانت کونسا دوستوں چیتریہ سدھانت اچھے سے کوششن کو دیکھیں گے ہم کونسا سدھانت جیب بیدی کے ہر چیتر پر بل دیتا ہے چیتریہ سدھانت چلیے دوستوں دوسرے کوششن کی وہ دھیان دیتے ہیں گینگسٹالٹ گینگسٹالٹ کا ارث کیا ہے گینگسٹالٹ کا ارث ہے سمپور یا سمگر سمپور یا سمگر چلیئے دوسرے کوشن کو دیکھتے ہیں دوسرا کوشن ہے میں آپ کے سامنے ایک بار فرصے کوشن کو دوارہ دیتا ہوں کیونکہ دوسرے کوشن کے پر سمنے سمبھاونا براک کس نے پرستود کیا ترمن میں بہت اچھا کوشن ہے دوسروں اس کو اپنے یاد رکھیں گے چلیے دوسرا کوشن دیکھتے ہیں دوسرا کوشن ہے دوستوں بالکیندری سچھا کیا ہوتی ہے مطلب بالک سے کیندری سچھا کیا ہوتی ہے بالکیندری سچھا بہے سچھا ہوتی ہے جس میں سچھا کا کیندر بندو کون ہوتا ہے بالک ہوتا ہے ایسی سچھا بالکوں کی روچی کو چھمتاؤں کو اور پر برتیوں کو دھیان میں رکھ کر پردان کی جاتی ہیں بالکیندری سچھا کہتے ہیں مطلب سورٹ فارم میں اپنے کہہ سکتے ہیں کی بالکیندے سچھا کیا ہوتی ہے بالکیندے سچھا میں میں آپ کو اپنے طریقے سے بتاتا ہوں بالکیندے سچھا بہن سچھا ہوتی ہے جس میں ہم کیبل کیبل ہو کیبل کس پر دھیان دیتے ہیں بالک کوئی اس کا مکھی بندو بناتے ہیں بالک کوئی اس میں مکھی بندو کیونکہ بالک اس میں کام کرتا ہے اس لئے بالکیندے سچھا کیا ہوتی ہے جس میں بالک اس کا مکھی بندو ہوتا ہے اچھے سے یاد رکھی دوستوں اس بات کو آپ چلی دوسرا کوشن دیکھتے ہیں دوسرا کوشن ہے پرگرٹی سیل سچا کے جنگ کون ہے پرگرٹی سیل سچا کے جنگ بہت اچھا کوشن ہے دوستوں سیٹڈ میں پوچھا گیا کوشن ہے یہ پرگرٹی سیل پرگرٹی سیل سچا کے جنگ کون ہے پرگرٹی سیل سچا کے جنگ کون ہے تو ہم یاد رکھیں گے اس کو دوستوں پرگرٹی سیل سچا کے جنگ کون ہے جون ڈی وی ہیں کون ہے دوستوں جون ڈی وی چلی دوستو دوسرا کوشن دیکھتے ہیں دوسرا کوشن پروڈیکٹ بیدھی کے جنگ کون ہے پروڈیکٹ بیدھی کے جنگ کون ہے یہ بھی بہت اچھا کوشن ہے دوستو پروڈیکٹ بیدھی کے جنگ ہم بتائیں گے پروڈیکٹ بیدھی کے جنگ کل پینٹرک اور جون ڈی وی کون ہے کل پینٹرک اور جون ڈی وی چلی دوستو دوسرا کوشن دیکھتے ہیں پرگرتی سیل سچا کس پر ادھک بل دیتی ہے پرگرتی سیل سچا کس پر ادھک بل دیتی ہے پروجیکٹ بیدی سے پڑھانے پر ادھک بل دیتی ہے پرگرتی سیل جس میں بالک جو ہے نرنتن پرگرتی کرتا ہے مطلب پرگرتی سیل سچا نرنتن پرگرتی ہونا کس پر ادھک بل دیتی ہے تو ہم اس کا انصار بتائیں گے دوستوں پروجیکٹ بیدی سے پڑھانے پر ادھک بل دیتی ہے جب ہم بالک کو ایک پروژیکٹ بھی دی سے پڑھاتے ہیں تو اس میں جو ہے پرگرد تیسی زچہ کا بکاس ہوتا ہے دوستو پوشن نمبر 56 بالکوں کی نیتک بکاس کی جنگ کون ہے بہت اچھا پوشن ہے دوستو بالکوں کی نیتک بکاس کی جنگ کون ہے منوبہ گیانگی ہیں کون سے منوبہ گیانگ ہیں کوہل برگ کیا نام ہے ان کا کوہل برگ یاد رکھیں گے دوستو چلیے دوسرے پوشن کو دیکھتے ہیں نیتکتہ کا کیا عرض ہے ان صورت چھوٹے چھوٹے سبتوں میں نیتکتہ کا کیا عرض ہے اتر صورت فارم میں بالک میں نیتک گڑوں کا بکاس کرنا ہی نیتکتہ ہے جیسے جھوٹ نہ بولو بڑوں کا آدھر بڑوں کا آدھر کرنا دوسروں کی آگیا کا پالن کرنا دوسروں کی سہہتہ کرنا مل جوڑ کر رہنا نیتک گڑھ ہم کیا ہے نیتک گڑھ ہم اپنی سماج میں رہ کر سیکھتے ہیں نیتک گڑوں سے سمبند مطبعہ بالک میں نیتک گڑوں کا بیکاس کرنا ہی کیا ہے نیتکتہ ہے جیسے جھوٹنا بولو بڑوں کا آدھر کرو دوسروں کی آگیا کا پالن کرنا دوسروں کی ساہتہ کرنا اور مل جھوٹ کر رہنا اس سے ایک بالک میں نیتکتہ کا بیکاس ہوتا ہے چلیے دوستو دوسرے کوشن کی طرف دھیان دیتے ہیں دوسرا کوشن ہے کول ورگ کے نیتک بیکاس کو کتنے چرنوں میں باٹا گیا کول ورگ کے نیتک بیکاس کو کتنے چرنوں میں باٹا گیا تین چرنوں میں باٹا گیا دوسروں کتنے چرنوں میں باٹا گیا تین چرنوں میں پون رونی گت پون رونی گت نیتکتہ کا استر یہ چار برسے لے کے دس برس تک ہوتا ہے رونی گت نیتکتہ کا استر یہ دس برسے لے کے تیرہ برس تک ہوتا ہے اتر رونی گت نیتکتہ کا استر تیرہ سے ادھک برس تک ہوتا ہے دیکھئے دوستوں میں ایک بار اور آپ کے سامنے اس کوشن کو دھرا دیتا ہوں کولور کے نیتک بیکاس کو کتنے چرنوں میں باٹا گیا اتر تین چرنوں میں باٹا گیا پون رونی گت نیتکتا کا اسطر کتنے برسے چار سے لے کے دس برس رونی گت نیتکتا کا اسطر دس سے لے کے تیرہ برس اور اتر رونی گت نیتکتا کا اسطر تیرہ برسے ادھگ چلیے کو دوستوں دوسرے کوشن کی طرف دھیان دیتے ہیں سمی پستو بکاس کا سدھانت مطلب سورٹ فارم جیڈ پی ڈی سمی پستو بکاس کا سدھانت کوشترک میں جیڈ پی ڈی سدھانت کس نے دیا منو پہ جانت سے سمبندت کوشن ہے تو اس کا آنسر ہوگا بائی گوستکی نے کس نے بائی گوست کی بائی گوستکی نے اس چیز کا سدھانت دیا چلیے دوستوں دوسرے کوشن کو دیکھتے ہیں اور ہاں دوستوں ایک چیز اور اس میں آپ کو دیکھئے ایک فل فارم بھی مل گئی کہ جیڈ پی ڈی کا فل فارم کیا ہے تو ہم کیا لکھیں گے سمی پستو بکاس کا سدھانت چلیے دوستوں دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں بائی گوستکی کہاں کی نوازی تھے جو بائی گوستکی تھے وہ کہاں کی نوازی تھے بہت اچھا کوشن ہے دوستوں سیٹرڈ میں پوچھا گیا کوشن ہے کہ بائی گوستکی کہاں کی نوازی تھے کہاں کی دوستوں بائی گوستکی کہاں کی نوازی تھے روز کی نوازی تھے چلیے دوستوں دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں دوسرا کوشن ہے دوستوں کہ اندھوں کی لیپی کے جنگ کون تھے اندھوں کی لیپی کے جنگ کون تھے دیکھئے سمہابی سے سچھا سے سمبندت کوشن آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اندھوں کی لیپی کے جنگ کون تھے لون بیل یہ جو ہیں انہوں نے برین لیپی کی ساپنا برین لیپی نیشت جنوم مطلب جو ہمارے بلائن لوگ ہوتے ہیں بلائن پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے برین لیپی کا برین لیپی چلائی تھی برین لیپی سے سمبندید کچھ ان دو لوگوں کے لیے اپیوگ میں لائی گئی تھی persuade number 62 11 welkg parditii کے جنگ کون ہے لک جی با یوکے جی پدیتی کے جنگ کون ہے دوستوں اس کا آنسر ہے فرو بیل کون ہے کیا ہے اس کا آنسر فرو بیل چلی دوستوں دوسرے کوشن کی اور دیان دیتے ہیں نرسری پدیتی کے جنگ کون ہے بہت سوٹ سوٹ کوشن بہت معاملی معاملی سے کوشن لیکن بہت ہی ایمپورڈنٹ کوشن یہ ہمارے ایمپی ٹیٹ سے سمبندت کوشن ہے اور ایمپی ٹیٹ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پوچھے جا سکتے ہیں ہے یہ کوشن نرسری پدیتی کے جنگ کون ہے ہم یاد رکھیں گے دوستوں کیا نام ہے ماریا مانٹی شری کیا ہے ان کا نام ماریا مانٹی شری یہ یوپی ٹیٹ سے سمبندت جتنے بھی ٹیٹ سے سمبندت کوشن اس میں کے لئے بہت ہی مہتفون ہوشن ہے یہ چلی دوستوں دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں کی بھول ایبم پردی سدھانت کس نے دیا بھول ایبم پردن سدھانت کس نے دیا کس نے دیا دوستوں کس نے دیا دوستو کس نے دیا دوستو چلیے دوستو دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں انوکولد انوکریہ یا کلاسکی انو بندن صدحان کس نے دیا انوکولد انوکریہ یا کلاسکی انو بندن صدحان کس نے دیا کس نے دیا دوستو پیبلون نے دیا چلیے دوستو دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں کوشن نمبر 66 کریہ پرسود انو بندن صدحان کس نے دیا کریہ پرسود انو بندن صدحان کس نے دیا کس نے دیا دوستوں اس کے نرنے دیا بہت اچھا کوشن ہے کریہ پرسود انو بدن ستان کس نے دیا اس کے نرنے دیا چلیے دوستوں دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں جین پیاجے کس بچار دھارہ کی سمرتک تھے جین پیاجے کس بچار دھارہ کی سمرتک تھے سنگیا ناتمک کیا ہے دوستوں اس کا آنسر سنگیا ناتمک چلیے دوستوں دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں دوسرا کوشن ہے جین پیاجے کس دیس کے نوازی تھی بہت اچھا کوششن ہے جین پیاجے کس دیس کے نوازی تھی اس کا آنسر ہم لگائیں گے سویجر لینڈ کے نوازی تھی دیکھیں دوستوں موسیقی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ ہے آپ کو چار کوئی بھی آپ کو چار اوپسن پروبائیڈ کراتا ہے چار اوپسن پروبائیڈ کرانے سے آپ کے من میں جو ہیں وہ چار اوپسن سو ہیں بس جاتے ہیں ان چار اوپسن میں آپ کو بہت بار کنفیجن ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو سیدھے جو ہے one line question only one line question سیدھے ایک لین میں آپ کے سامنے کوشن کو پرستط کر رہا ہوں کوئی دوسرا آنسر آپ کے سامنے پرستط نہیں کر رہا ہوں جس سے آپ کے من میں کوئی دوسرا بیچار دھارہ اتپن نہ ہو اس لیے دوستوں میں آپ کے سامنے سیدھے ایک لین میں کوشن کو ایک لین میں کوشن کو سیدھے اتر آپ کے سامنے پرستط کر رہا ہوں دیکھیں دوستوں دوسری کوشن کیوں اٹھان دیتے ہیں اپن دوسرا کوشن ہے جین پیاجے نے اپنے پریوک کس کس پر کیے جین پیاجے نے اپنے پریوک کس کس پر کیے جین پیاجے نے اپنا پریوک اپنے دو پتری با ایک پتر پر کیے بہت اچھا کوشن ہے دوستو جین پیاجے نے اپنے پریوک کس کس پر کیے موسیلی اس کو چھوٹ چھوٹے سے سوٹ فارم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جین پیاجی نے اپنا پریوک اپنے پتر اور پتری پر کیے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے پتر پر جو ہے پورا پریوک کیا اور یہ جانا تھا کہ مطلب با لبستہ میں با لبستہ سے لے کے شیشوہ با لبستہ پون با لبستہ اتر با لبستہ ان سبی کے بارے میں انہوں نے جانا اور اپنے پتر پتر کے دوارہ ان سب چیٹوں کو انہوں نے جاننے کا پیاس کیا چلی دوستوں دوسرے کوششن کیوں اور دھیان دیتے ہیں وہ ہے کون منوبیگیانک ہیں جو پہلے جی بگیان کے پروفیسر دے بعد میں منو بگیان کے پروپیسر بنے بہت اچھا کوششن ہے دوستو اس کا آنسر ہے آپ بتائیں گے اس کا آنسر جین پہ آجے کیا ہے اس کا آنسر دوستو جین پہ آجے چلیے دوستو دوسرے کوششن کی اور دھیان دیتے ہیں دوسرا کوششن ہے بائی گوستکی نے بالکوں کے بکاس کے لئے کون سا صدحان دیا دوستو میں آپ کے سامنے کوششن کو یہ بار اور ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں بائی گوستکی نے بالکوں کے کس بکاس کے لئے کون سا صددان دیا بائے گوستکی نے بالکوں کے سنگیہ ناتمک بکاس کا صددان دیا کون سا صددان دیا دوستوں بائے گوستکی نے بالکوں کے سنگیہ ناتمک بکاس کا صددان دیا چلیے دوستوں نیش کوشن کو دیکھ رہے ہیں دوستوں بائے گوستکی بائے گوستکی سے ہی سمبندش سارے کوشن آپ کو بتائیں گے اور ایک ایک چیز بائے گوستکی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں گے بائی گوستکی کے سنگیان آتمک بکاس کا صدحانت اور کس نام سے جانا جاتا ہے بائی گوستکی کے سنگیان آتمک بکاس کا صدحانت اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے دوستو بائی گوستکی کے سنگیان آتمک بکاس کا صدحانت سماجک ایم سانسرتک صدحانت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میں پھر سے آپ کے سامنے ایک بار کوششن کو ریپیٹ کروں گا اور آنسر کو بھی ریپیٹ کروں گا بائی گوشت کی کہ سنگیان آتماک بکاس کا صدہانت اور کس نام سے جانا جاتا ہے سوٹ فارم سوٹ سوٹ ان سوٹ بائی گوشت کی کہ سنگیان آتماک بکاس کا صدہانت سماجئک ایبم سائنسکریتک صدہانت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوشن سمجھ میں آیا ہوگا چلیے دوسرا کوشن کو دیکھتے ہیں دوسرا کوشن ہے نیچ کوشن سنگیہ ناتمک بکاس کا سدھانت کتنے بددوانوں نے دیا سنگیہ ناتمک بکاس کا سدھانت کتنے بددوانوں نے دیا سنگیہ ناتمک بکاس کا سدھانت تین بددوانوں نے دیا کون کس 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 نے جین بیاجے برونر اور بائی گوشت کی تینوں ہی منوبہ گیانک ہیں بہت اچھا کوششن ہے سنگیہ ناتمک بکاس کا سدھانت تین بددوانوں نے دیا جین بیاجے برونر اور بائی گوشت کی یاد رکھیں گے دوستوں چلیے دوسری دوستوں کو دیکھتے ہیں next question hotel بلکوں کا سنگیان آتمک بکاس کس کی دوارا سمبب ہے تو اس کا انصر ہے دوستوں ادھیگم کے دوارا چلیے دوستوں دوسری question کیورت دیتے ہیں دوسرا question ہے آپ کے سامنے بالک کا سماجی کرن مطلب جب ہے سماج میں سماج کو اپنے آپ میں ڈھالنے لگتا ہے سماج کو سمجھنے لگتا ہے تو بالک کا سماجی کرن کب پرارب ہوتا ہے اتر ہے شیشوہ عوصتہ میں کونسی عوصتہ میں شیشوہ عوصتہ سے ہوتا ہے جو جیرو سے لے کے پانچ برس تک مطلب جنم سے لے کے پانچ برس تک کی ہوتی ہے کوشن نمبر نیچ سماجی کرن کے سماجی کرن میں بالک سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے سماجی کرن مطلب بھائے سماج میں جب سماج میں ڈھلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے بھائے کس کو پہچانتا ہے سب سے پہلے بھائے اپنی ماں کو پہچانتا ہے بہت اچھے کوششن ہے دوستوں آپ سبھی جانتے ہیں چلیے دوسرے کوششن کی اوڑتھیان دیتے ہیں بالک کا سماجی کرن کب پون ہو جاتا ہے مطلب بالک جو ہے سماج میں کب پون روح سے ڈھل جاتا ہے کشور عوستہ میں کون سی عوستہ میں کشور عوستہ میں آتے آتے بالک سماجی کرن میں پون روح کشور عوستہ میں کونسی عوستہ میں کشور عوستہ میں نیش کوشن ہے سماجک ادھیگم کا صدحان کس نے دیا بہت اچھا بہت ہی امپورڈنٹ کوشن ہے دوستو کوشن کو اچھے سے یاد رکھیں گے ہم سماجی کرن ادھیگم کا صدحان کس نے دیا آنسر ہے بندرہ اور بالٹر نے کس نے بندرہ اور بالٹر نے چلی دوستو دوسری کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں جین پیاجے کے سنگیان آتمک بکاس کو دھیان میں رکھتے بالک کی کتنی عوستہیں بتائیں جین پیاجے کے سنگیان آتمک بکاس کو دھیان میں رکھتے بالک کی کتنی عوستہیں بتائیں کتنی عوستہیں بتائیں دوستو چار عوستہیں بتائیں نیش کوشن کو دیکھتے ہیں بالک بالک میں چنطن کا پرارم کس عوستہ میں ہوتا ہے مطلب بالک اپنے مستد میں چنطن کا پرارم کتنے برس میں سٹارٹ کر دیتا ہے آنسر ہے دوستو دو سے لے کے سات برس کیا ہے آنسر دوستو دو سے لے کے سات برس میں دوسرا کوشن ہے دوستوں سمبیدی گتیاتمک عوستہ کون سی سمبیدی گتیاتمک عوستہ چلی دوستوں دوسری کوشن کی اوڑ دھیان دیتے ہیں جین پیاجے کے انوصار بکاس کی کس عوستہ کو مکہ پریورتن بندو کہا کون سی عوستہ دوستوں دوسری کوشن کی اوڑ دھیان دیتے ہیں دوستوں آنسر رہے گا اس کا دوستوں چلی دوستوں دوسری کوشن کی اوڑ دھیان دیتے ہیں بوجن گرین کرنے سمبندی سمسیا اس کو گرین کرنے سمبندی سمسیا اس کو گنسی سمسیا بولتے ہیں بلی میں بلی میں سمسیا دھیان رکھیں گے دوستوں کوشن ہے امریکہ میں بنچت بالکوں کے لیے یوجنا چلائی جاتی ہے کون سی یوجنا چلائی جاتی ہے دوستوں وانجیلی ہو جانا کونسی برانجیلی ہو جانا کونسی دوستوں برانجیلی ہو جانا یاد رکھیں گے آپ سبھی لوگ دوسرے کوشن کو یہ اردھیان دیتے ہیں گل فورڈ کے سرجن سیل پرکریہ نے پرکریہ کے کتنے چرن بتائیں گل فورڈ کے سرجن سیل پرکریہ کے کتنے چرن بتائیں کتنے چرن بتائیں دوستوں پانچ کتنے دوستوں پانچ یاد رکھیں گے اپن دوسرے کوشن کی اردھیان دیتے ہیں کشور عوستہ کو توفانوں کی عوستہ کہا ہے بہت اچھا کوشن ہے دوستوں ہم بہت اچھے سے یاد رکھیں گے اس کوشن کو کہ کشور عوستہ کشور عوستہ وہ توفانوں کی عوستہ کہا ہے کس نے کہا ہے یہ اسٹینلی ہول نے بہت اچھا کوشن ہے دوستوں دوسرے کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں دوستوں نیتک بکاس کا سددانت کس نے دیا نیتک بکاس کا سددانت بہت اچھا کوشن ہے کس نے دیا دوستوں کول ورگ نے کس نے دیا دوستوں کولورگ نے دوسری کوشن کی وجہ دیتے ہیں بال بکاس کا ادیش ہے بال بکاس کیا ادیش ہے بال بکاس بالکوں سے سمبنجد ہے آپ سب ہی دانتے ہیں تو اس کا جائرسی بات ہے کیا ادیش رہے گا بالکوں کا سروانگیر بکاس کیا بالکوں کا سروانگیر مطلب پورا بکاس سروانگیر سرور سے لے کے آخری تک کار پورا بکاس دوسرا کوشن مول پرورتی مول پرورتی کا سل vaccine kis نے دیا بہت اچھا کوشن ہے دوستو یاد رکھیں گے مول پرورتی کا صددانت کس نے دیا میک ڈوگل نے کس نے دوسرے کوشن کو دیکھتے ہیں من کی اتیجت دسا کرود خسی آدھی کیوں کیوں کیا کہتے ہیں من کی اتیجت دسا کرود خسی آدھی کو کیا کہتے ہیں سوری میں آپ کے سامنے کوشن کو تھوڑا سا دوارے سے ریپیٹ کر دیتا ہوں من کی اتیجت دسا کرود خسی آدھی کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سمبیق کیا کہتے ہیں دوستو سمبیق بولتے ہیں چلی دوستو دوسرے کوششن کی اور دھیان دیتے ہیں آوش شکتہ کا پد سوپان سدھانت کس نے دیا بہت اچھا کوششن ہے دوستو آوش شکتہ کا پد سوپان سدھانت کس نے دیا میں آپ سبھی لوگوں سے بولتا ہوں جن لوگوں نے شروع سے لے کے آخری تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے ان لوگوں کو سیٹ ایٹ کے آگامی پرچاؤں میں بہت ساری بہت کسی بھی پرکار کیا آپ مان سکتے ہو کوئی بھی تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہوگی اگر آپ سبھی لوگوں نے اس ویڈیو کو پونڈ روپ سے پونڈ روپ سے مطلب پورا دیکھا ہو تو آپ سبھی لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی یہ میرا آپ سے بادہ ہے آوش شکتہ یا پد دوسرا کوششن ہے چلیے دوسرا کوششن دیکھتے ہیں آوش شکتہ یا پد سوپان سدھانت کس نے دیا کس نے دیا دوستو ابراہیم میسلو ابراہیم میسلو نے دیا کس نے دیا تھا دوستو ابراہیم میسلو نے دیا تھا اور دوستو میں آپ سبھی لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں اگر میرے دوارک کسی بھی پرکار کی کوئی بھی گلتی ویڈیو میں ہوئی ہو تو آپ مجھے پلیس کمنٹ کر کے بتائیے میں آنگے سے اس گلتی کو ضرور یا عوش شکتہ یا ضرور صدھاروں کا دوستو چلیے تو پھر بلکل دوستو آپ سے میں آسا کرتا ہوں یہ چیز کہ آپ مطلب جو بھی ہیں جو بھی مجھ سے گلتیاں ہوئی ہو ان سبھی کو کمنٹ باکس میں لکھے بتائیے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا دوستو چلیے تو اسی کے ساتھ دوسرے کوشن کی اور دھیاں دیتے ہیں بودھیتی کا سمان باب سیست سدھان کس نے دیا دوستو اسپیر میں کس نے دیا دوستو اسپیر میں کس نے دیا دوستو اسپیر میں اسپیر میں سے سمبندے آج میں نے آپ کو کتنی کوشن پڑھا دی ہے تو آسا کرتا ہوں کہ اسپیر میں سے سمبندے پر ہی تب آگے کوئی بھی آپ سے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کوشن پوچھے تو آپ اس کو ضرور بتائیں گے کہ لیے دوستو دوسرے کوششن کے اور دھیان دیتے ہیں سیکھنے کی سدھانت کس نے دیا سیکھنے کا جو ستھانت ہے وہ کس نے دیا تھا دوستو مان発 سے مان happens تھای پریورتن کو کہا جاتا ہے مانا میسے د blues اس تھائی پریورتن کو مطلب پریورتن معنف ہے شیشو میں ابھی نرنتن پریورتن ہوتے رہتے ہیں معنف میں ابھی نرنتن پریورتن ہوتے رہتے ہیں تو ان نرنتن پریورتن کو ہم کیا کہتے ہیں عدیگم عدیگم مطلب سیکھنا ہم نرنتن کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں بال عوستہ سے لے کے بال عوستہ سے لے کے پون بال عوستہ فشور عوستہ شیشو عوستہ بردہ عوستہ سبھی عبادتی کا جنگ آپ کسے مانا جاتا ہے دوستو کس کو مانا جاتا ہے دوستو کل پینٹرک کو چلی دوستو نیچ کوشن دیکھتے ہیں یوریسٹیک پدیتی کو جنک کسے مانا جاتا ہے ایک بار آپ کے سامنے پھر سے کوشن کو دہراتا ہوں یوریسٹیک پدیتی کو جنک کسے مانا جاتا ہے یوریسٹیک پدیتی کا جنک کسے مانا جاتا ہے کسے مانا جاتا ہے دوستو آمسٹرونگ کو کس کو مانا جاتا ہے دوستو آمسٹرونگ آمسٹرونگ چلیے کوش دوستو دوسری کوشن کی اور دھیان دیتے ہیں ہمارا آج کی ویڈیو کا سب سے لاشٹ کوشن آفر کرتا ہوں دوستو آپ سبھی لوگوں کو میری دوارہ بنائی گئی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر میرے دوارہ پھر سے بولتا ہوں اگر میرے دوارہ کوئی بھی گلتی یا کسی بھی پرکار کا آپ کو سجھاؤ دینا ہے تو پلیس کمنٹ باکس میں جرور بتائیے میں آگامی ویڈیو میں ان سبھی لوگ ان سبھی گلتیوں کو جرور صداروں گا تو آج کا لاشٹ کوشن کی اور دھیان دیکھتے ہیں پروڈیکٹ پدیتی کے جنک ہیں کس کے پروڈیکٹ پدیتی کے ہم نے شروع میں یہ کوشن کو پڑھا تھا پروڈیکٹ بیدھی کے بارے میں جانا تھا اسی سے سنبند دیکھیا پھر سے کوشن آ چکا ہے پروڈیکٹ پدیتی کے جنک کون ہے دوستو پروڈیکٹ پدیتی کے جنک یاد رکھیں گے ہم جون ڈیوی اسی کے ساتھ دوستو میں ویڈیو کو یہیں سماب کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت